جس دیش میں دو کروہ بیس لاکھ لوگ روز ریل سے یاترہ کر کے اپنے گنتوے پہ پہنچتے ہیں یہ صاف ہے کہ سرکار کو ان یاتریوں کی سرکشہ کی رتی بھر چنتہ نہیں ہے تو جب اگلی بار ریل میں بیٹھئے گا تو یاد رکھئے گا اپنے رسک پر بیٹھے ہیں دو سو اٹھاسی لوگوں کی بالاسور کے حادثے میں موت ہو جاتی ہے اور سرکار نے اب ایک نیا شگوفہ چھوڑا ہے ایک نئی کہانی رچت ہو رہی ہے کہ یہ شڑینتر تھا یہ سازش تھی یہ الگ بات ہے کہ جب راحت کا کار چل رہا ہے تو وہی پر ایک مالگاڑی بھی پلٹ جاتی ہے سرکار نے یہ پہلی بار نہیں کیا ہے کہ سی بی آئی کو بلایا ہے دوہزار سولہ میں کانپور میں ریل حادثہ ہوا تھا ایک سو باون لوگوں کی موت ہوئی تھی اور پھر دوہزار سترہ کنیرو آندھر پردیش میں چالیس لوگوں کی موت ہوئی تھی ریل ڈیریلمنٹ میں وہاں پر این آئی اے کو بلایا گیا تھا سات سال ہو گئے ان دونوں حادثوں کے بعد درائیور سے بارہ گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی کیوں کرائی جا رہی ہے یا جو ٹرین ٹریک مینٹیننس فنڈ ہوتا ہے اس میں تیس پرسن کٹوٹی کیوں کر دی گئی یا ریل سرکشہ فنڈ میں انیاسی پرتیشت کٹوٹی کیوں کری گئی کہا تھا بیس ہزار کروڑ دیے جائیں گے آونٹیت کیوں نہیں کرے گئے یا سی آر ایس جو ٹیکنیکل ونگ ایج آٹانومس ہے وہ صرف آج سے دس پرسن حادثوں کی جاچ کیوں کر رہا ہے لگاتار سرکار کو ان کی وفلتاؤں پر ریلوے کی اپیکشہ ان کے آلہ ادھکاری فروری دوہزار تیس تک سی اے جی پارلمنٹ کی سٹینڈنگ کمٹی آئینہ دکھانے کا کام کر رہی ہے سرکار ایک بار پھر اپنی جواب دہی سے بھاگ رہی ہے اس طرح کی شدینتر کی تھیوری اس طرح کا اندرجال بنا کر آپ آروپوں کے گھیرے سے بچ نہیں پائیں گے اور اصلیت یہ ہے کہ جاچ ایک ٹیکنیکل انسٹیوشن سے جس کے پاس ایکسپرٹیز ہے درگھٹنائے آپ کی وفلتاؤں کی وجہ سے ہو رہی ہیں چاہے وہ انٹرلوکنگ سسٹم کا فیلیر ہو سگنل سسٹم کا فیلیر ہو ٹریک مینٹین نہ کیا گئے ہو اور دوشار اوپن ادھر ادھر کیا جا رہا ہے سی بی آئی این آئی اے کسی کو بھی بلا لیجی لیکن جواب دہی تو آپ کی تیہ ہوگی